درود امام الانبیہ خاتم الانبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں جی ہمیشہ جیت حق اور سج کی ہوتی ہے انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی اور ہماری جد و جہد یاد رکھیں لیں ہم حق اور سج کا علم اٹھائے ہوئے ہیں اور آٹھ فروری کو پوری پاکستانی قوم نے ان کو ریجیک کی ہے سارے کیسز بغس کینے پہ بیس کرتے ہیں یہ منافقت ہے جھوٹ ہے اور الحمدللہ ان کی شکلیں اور ان کی حقیقتیں عدالتوں میں کھل کے سامنے آ رہی ہیں سائفر کیسز ہو یا باقی جتنے کیسز ہو خان ان سے بری ہوگا ہاں اصل چیز کیا ہے اصل چیز یہ کہ قوم کو یہ میسیج دینا ہے کہ جب آپ حق اور سج کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ فلسفہ حسین ہے آزمائے جاؤگے ٹٹولے جاؤگے آپ کا امتحان لیا جائے گا سرخروہ ہوتے ہیں جو جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں اور اس کی بہترین مثال آج امت کے لئے پاکستان کے لئے عمران خان ہے عمران خان اپنی ذات کا نہیں سوچ رہے اپنی کیسز کے لئے کوئی ڈین نہیں کر رہے کچھ نہیں کر رہے وہ آرے والی نسلوں کے لئے اس ملک کی سلامتی بقا کے لئے اس ملک کی خیرت کے لئے اور سب سے بڑھ کر یہ قانون اور آئین کی بالدستی کے لئے وہ کھڑے ہیں ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہمارا میسیج یہ ہے کہ بہت ہو گیا اس وقت قوم مہنگائی میں ڈوبی دی ہے قوم آزمائش میں قوم کا امتحان نہ لیا جائے فیڈریٹنگ یونٹس کو گلے لگائیں قوم کے منڈیٹ کو ایکسپٹ کریں یہ ریجیکٹڈ لوڈ بار بار آزمانے کے بعد پاکستان پہ جو مسلط کیا گیا ہے یہ پاکستان کی بنیادوں کو کھوکلا کرنے کے لئے اور ہم سب نے حلف لیا ہوا ہے پہلے بطور مسلمان پھر بطور پی ٹی آئی کے ایک ادنا کارکن کے اور پھر پارلیمان کی حل یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم حق اور سچ کے لئے کھڑے ہوں ہم انشاءاللہ ڈٹے میں اور رب زلجلال کے فضل سے جیت ہماری ہوگی اور وقت ثابت کرے گا انشاءاللہ بیز دل قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائی اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پہ پر رہا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ با خبر قدرت ہر وقت بار وقت